جج صاحب نے جو ہے وہ ہائی کورٹ کو خط لکھا جس پہ جو ہے وہ کیس ٹرانسفر ہوا یا حفدر انگیو پڑھ جا جائے سیشن ان کے پاس اس کے بعد جو ہے جج صاحب نے اس میں لکھا تھا کہ اگر میں نے فیصلہ دیا جس شارف پر جماندی جن کے پاس پہلے جنہوں نے فیصلہ محفوظ بھی کیا تھا کہ اگر میں نے فیصلہ سنا دیا تو یہ فیصلہ ہے یہ مختلازہ ہو جائے گا فیصلی کیس تو نہیں بنتا یہ تو سب کو بتا ہے ساری عدالتوں میں بھی پتا ہے اس کو فیصلہ محفوظ ہوا وہ بھی آپ کو بھی پتا ہو گئے کہ وہ کیا فیصلہ تھا تو بات ہی ہے کہ اگر تحفیری حربیں کیے جائیں گے تو میرے خیال میں پھر ہائی کورٹ اس چیز کا ایکشن لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس این این کے ساتھ میں ہوں اچھاپ فکان جو دی اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں آج عدد کیس کے حوالے سے بات کریں گے سینئر صاحبیون رضا صاحب ہمارست موجود ہیں کیا سمجھتے ہیں ہاور مانیکا کو کیوں ضرورت سے زیادہ ایک پروٹوکول دیا جا رہا اس حوالے سے بات کریں گے ابزر موجو کا کہ کیا ریمارک سے اس پہ بات کریں گے صاحبیون رضا موجود ہیں ہمارے ساتھ پر یہ گا آج دو سے دین چیزوں پر بات کریں گے سب سے پہلے ہاور مانیکا کو ایک ایس یوزیل جس طرح ضرورت سے زیادہ ایک پروٹوکول دیا گیا وہ کیوں دیا گیا اس کے علاوہ عدد کیس کے حوالے سے بات کریں گے میرے صدق کورٹ ریپورٹر اون رضا صاحب موجود ہے ان میں کیسے ہیں آپ سب سے پہلے مجھے بدلی کا عدد کیس میں کیا نئی پیش رفت ہوئی ہے عدد کا جو کیس تھا انتیس مائی کو جج جو تھے ریسٹ ریپورٹ کے سیشن جج شاہر و خرج منون نے فیصلہ محفوظ کیا تھا انتیس مائی کو سنانا جانا تھا لیکن جو دیکھا گیا کہ اس وقت خاورمان کا جو ہے وہ پیش ہوئے دالت منون نے بڑا ادم اعتماد کا اظہار کیا تھا جج پہ اور ان ادم اعتماد ہے تو جج صاحب نے جو ہے وہ آئی کورٹ کو خط لکھا جس پہ جو ہے وہ کیس ٹرانسفر ہوا کیس گیا افضل مجوکہ جن سیشن ان کے پاس اور اس کے بعد جو ہے جج صاحب نے اس میں لکھا تھا کہ اگر میں نے فیصلہ دیا شاہر و خرج منون نے جن کے پاس پہلے جنہوں نے محفوظ بھی کیا تھا کہ اگر میں نے فیصلہ سنا دیا تو یہ جو فیصلہ یہ متنازع ہو جائے گا تو آج جو ہے وہ پھر لگے ہوئی تھی سماعت تھی افضل مجوکہ صاحب کے پاس تو وہاں بھی آج خاورمان صاحب کو ہے جو وہ لائے گیا وہاں پہ اور خاورمان صاحب جو حصم معمول جی سرہ آتے تھے اسرہ نہیں تھے تقریباً پچاس آٹھ پلیس ہونے سخت سیکیورٹی حصار میں جو ہے آج ان کو لائے گیا اور انہوں نے جو ہے جج صاحب سے استعداء کی کہ جو پہلے وکیل ہیں ان کے رضوان راجہ رضوان عباس کو کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہیں وہ مصروف ہیں اور وہ کیس کو مزید ٹریل لے کے نہیں چاہ سکتے تو ان کو جو ہے نیا کیس ٹریل کے لیے ایک نیا وکیل چاہیے تو مجھے جو ہے ایک ہفتے کا ٹائم دیت جیس ہم نے کہا آپ کو کتنا ٹائم چاہیے تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک ہفتہ یا سات آٹھ دن چاہیے تو جیسے ہم نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو طریقہ بعد میں بتا دوں گا اور بعد میں یہ ہوا کہ جبکہ آہ بانی بیٹی کا کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ بھی کوئی ڈریکشن دیتی ہے کیونکہ جو انہوں نے اپیل دیر کی ہے ہائی کورٹ میں اس میں یہ استعداء کی گئی ہے کہ یا وہ فیصلہ جو محفوظ ہوا تھا وہی سنایا جائے یا پھر ہائی کورٹ یہ اپیل سنے اور اس پر جو ہے سزا مطلقہ ان بھی بتے گا افضل مجھو کا کیا ٹرائل کو کس طرح لے گر چلیں گے کیا شروع سے یہ ٹرائل ہوگا یا رضوان عباسی صاحب کے دلائل جہاں مکمل ہوئے تھے جہاں سے وہ کیس ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہوگا یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے دیکھیں یہ جو جب کیس ٹرانسفر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل پورا چلے گا کیونکہ افضل مجھو کا صاحب نے سٹارٹ سے ہاں ہم نے لانسٹ جب ہیرنگ جوائن کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ افضل مجھو کا صاحب نے خود بولا تھا کہ میں بغیر سنے کوئی فیصلہ نہیں دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ کیس دوبارہ سے جو ہے شروع سے یہی سنا جائے گا دونوں پارٹیز کو سنا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس پر فیصلہ دیا جائے گا اگر آن بھائی دوبارہ یہی ہوتا ہے جب معاملات اینڈ تک جاتے ہیں پھر ہاور منی کا آدم اعتماد کہہ دیتے ہیں پھر یہ ٹرائل دوبارہ ہوں گے یہ معاملہ عدد کیس کو آپ کس جانب جاتے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک بات پہنچ چکی ہے ہائی کورڈ میں آج جو جسٹس میاں گولا سان اورنگ زیب صاحبہ ہیں ان کو یہ چیز بتائی گئی کہ آہ تخیری جو حربے ہیں کہ کچھ بھی کیس تو نہیں بنتا یہ تو سب کو پتا ہے ساری عدالتوں میں بھی پتا ہے جو فیصلہ محفوظ ہوا وہ بھی آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ تھا تو بات ہی ہے کہ اگر تخیری حربے کیے جائیں گے تو میرے خیال میں پھر ہائی کورڈ اس چیز کا ایکشن لے گی اور اس پہ جو ہے وہ آہ کیا جائے گا اچھا ان بھائی ایڈ ڈ اینڈ مجھ بتائی کہ فائر وال ایک بڑا ایشو اس وقت آہ کھڑا ہو چکا ہے صاحفیوں کے درمیان ہے پوری جو صاحفی برادری ہے اس وقت تقریباً میں اگر یہ قوم وہ ڈر چکی ہے یہ کیا چیز ہے فائر وال ہے کہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ایکس کو بند کیا گیا ٹویٹر کو بند کیا گیا اور آہ سندھ ہائی کوڈ نے بقیادہ یہ ججمنٹ دی کے ایکس جو ہے وہ بحال کیا جائے آہ لوگ وی پین لگا کے یوز کر رہے ہیں اس کے بعد آہ جو لوگ وی پین لگا کے بھی پھر حکومت کی بینڈ بجا رہے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے آہ فائر وال لی ہے یہ بیسیکلی انہوں نے چینہ سے لی ہے تو یہ وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پوسٹ کی جائے گی حکومت کے خلاف کچھ بھی ہوگا آہ گورمنٹ جو ہے وہ ایک آنٹ ایزی لی میں پہلے استعمال ہو رہی ہے وہ وہاں پہ کوئی آئین اور قانون نہیں ہے کیا ایسی خبر ہے آپ کے بس دیکھیں آئین اور قانون کیوں نہیں ہے وہاں پہ عدالتیں ازاد ہیں وہاں پہ جو پولٹیشن ہیں وہ بھی ازاد ہیں وہاں پہ جو پاکستان میں سیاستادانوں کے ساتھ شرکیا جاتا ہے وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ جو لوگوں ہیں ان کو یہ قانون آپ پاکستان کے علاوہ پر سنتے ہیں کہ کہیں اور مطلب اب جو فائر وال انہوں نے لی ہے فائر وال لینے کا کیا مقصد ہے اب ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب سے پیسہ کمہ رہے ہیں فیس بک سے پیسے کمہ رہے ہیں وہ تو وڑ جائیں گے ان کا کیا ہوگا آدھ میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ لوگ یہ بیرے اس گھری کی شرح ہے نا وہ پھر اس سے بھی بہت زیادہ بات ریجر یہ بڑے گی جب آپ لوگوں کو دیکھیں نا میں آپ نے میں نے اگر کوئی پوسٹ کر دی تو میرا اکانٹ تو وہ بند کر دیں گے آپ نے کر دی آپ کا اکانٹ بند کر دی تو یہ بیسیکلی آپ اس پہ جو ہے میں آپ کو ایک اور بریکنگو اس پہ چالیس عرب روپے کا خرچ کیا گیا چالیس عرب روپے کا پاکستان میں جو یونیورسٹیز کا بجٹ ہے وہ بیس عرب پہ رکھا گیا اس حد تک کہ یہ لوگ پاکستان کی عوام کے ساتھ پہل ہیں اور اس حد تک یہ ساتھ سے ہیں تینکیو سو مچ